بسم اللہ الرحمن الرحیم قل المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمن مردوں کو کہہ دیجئے وہ کیا کریں یا قد من اب سوریہم و یحفظ فروجہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ تمام مؤمن مرد تمام وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں اللہ کی ماننے والوں کو آج اب ایک اور حکم دے دیں کہ وہ کیا کیا کریں یا قد من اب سوریہم یا قد غین زواد زواد روٹ ورڈ تو غین زواد زواد ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو شرعی اسطلاع میں غز بسر کے نام سے جانا جاتا ہے غز بسر کا حکم سمجھنے کے لیے غین زواد زواد کا مطلب سمجھنا سوڑی اس کا مطلب ہے نیچا کرنا نیچا کرنا ہلکا کرنا جھکا لینا پست کر لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر گویا مسلمان مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمان مردوں تم کیا کیا کرو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو اپنی نگاہوں کو پست کر لو چلیں جی میں بس وقت یہ سوال کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مسلمان مردوں کو کہہ دیا کہ بس اب تم نگاہیں اٹھائی نہیں سکتے بس اپنی نگاہ نیچے کر کے اب نیچے ہی دیکھ رہے ہو سڑکوں پہ چل رہے ہو فٹ پات پہ چل رہے ہو زیبرا کروسنگ پہ چل رہے ہو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو بس کہیں ٹھوکریں لگ رہی ہیں کہیں ٹکریں لگ رہی ہیں بس اب نگائی نیچی ہم ہر چیز میں ہر حالت میں ہر وقت ہر چکہ نہیں کریمر کو سمجھنے کا یہی فائدہ ہے کیا ہے یا غدو آگے کیا ہے من من کا کیا مطلب ہوتا ہے من کا لفظ اکثر مقامات پر تبعیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ساری نگائی نہیں تبعیز کا مطلب بعض نگاہوں کو نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو پست کر لیا کرو نیچہ کر لیا ساری نگاہی نہیں بھئے تم نے گاڑی چلانی ہے تم نے ڈرائیوینگ کرنی ہے کاروبار کرنا ہے دھندے کرنے ہے سڑکوں پہ چلنا ہے سو کام کاج کرنے ساری نگاہوں کو نہیں نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھگا لیا کرو زبطے نگاہ کا تصور بتائے جارے کونسی نگاہوں کو جھگانا ہے وہ نگاہیں کونسی نگاہوں کو جھگانا ہے اچھا لکھ لیجئے کن نگاہوں کو جھگانا ہے وہ نگاہیں جو کسی ایسی چیز پر کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے منظر پر کسی ایسے نظارے پر کسی جسم کے ایسے حصے پر نگاہ پڑ جائے کسی چیز کسی جگہ کسی نظارہ کسی منظر کسی سین کسی کے جسم کے اس حصے پر نگاہ پڑ جائے جس کو دیکھنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے جس کو دیکھنا تمہارے لئے ناپسندیدہ ہے حرام ہے ناجائز ہے منع ہے اگر لاعلمی میں نہ جانتے ہوئے غیر ارادتاں نہ دانستا تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز جگہ منظر نظارے کسی کے جسم کے ایسے حصے پر پڑ جائے تو کیا کرو پھر نگاہ کو جھکا لو پھر نگاہ کو جھکا لو کونسی نگاہیں یا ایسی نگاہیں جن کے پیچھے مقصد اور غرض غلط وہ جو تمہاری عوارگی کی نگاہیں ہیں وہ نگاہیں جن کے اندر بے ہیں یا فہشی ہیں وہ نگاہیں جن کے اندر حیاء نہیں ہیں وہ جو تمہاری عوارہ نگاہیں ان نگاہوں کو جھکا لو ان نگاہوں کو زبط میں کر لو اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو تعقید ہے آپ نے فرمایا علی تیرے لئے پہلی نظر تو جائز ہے لیکن تیرے لئے دوسرے نگاہ جائز نہیں پہلی نگاہ اگر تجھ سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی کسی ایسی چیز پر نگاہ پڑ گئی کسی فلم پر کسی نظارے پر کسی ڈرامے پر کسی ناج گانے پر کسی بے ہائائی کے فہاشی کے منظر پر ہی نگاہ پڑ گئی جس کو دیکھنا درے لئے جائز نہیں تو یہ تُو نے دانستہ نہیں کیا تھا لیکن پھر کیا کر دوسری نگاہ درے لئے جائز نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے پہلی کا بھی طریقہ اور انداز یہ کہ پڑتے سار اس کو جھکا لینا ہے یہ نہیں کہ اب پتہ ہے کہ پہلی نگاہ ہے اور دوسری نہیں ملے گی تو بس پھر پہلی ہی کھپ جائے نہیں پھر پہلی کو جھکا لینا ہے اور دوسری اٹھانی نہیں ہے پہلی کا طریقہ سکھا دیا پھر دوسری تیرے لئے ہے نہیں نگاہوں کو زبط کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ نگاہ ایک بڑا ہی زہریلہ تیر ہے اور ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے یہ حدیث نہیں ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے نگاہ بہت سی برائیوں بہت سی بری خواہشوں عارضوں کا محور اور مرکز اور ٹرگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انگریزی مقولہ یاد رکھئے گا what the eye admires the heart desires what the eye admires جو آنکھ کو اچھا لگتا ہے جو آنکھ کو بھلا لگتا ہے جو دیکھنے سے آنکھ کو کیچ کرتا ہے اسی کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا وہ آئی کی admiration کو روکنا ضروری ہے heart کی desire کو کنٹرول کرنے کے لئے ارے دل میں اومنگ کب پیدا ہوگی وہ کہتے ہیں نا nip the evil in the bud وہ جب کلی پھوٹے گی تو اس کو توڑ دو وہ گنچا نہیں بنے گی وہ پھول نہیں بنے گی ایسے ہی ہے نا تو لہٰذا ان اومنگوں ان آرزوں کے آنے سے پہلے ان اومنگوں کے پیچھے جو متحرک چیز بننی تھی نگاہ اس نگاہی کو روک دو نہ نگاہ دیکھے نہ دل میں طلب اور طڑپ آئے حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے لگاوٹ سے یعنی مزے سے لطف لینے کے لئے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یعنی جب سارے حواظ زنا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد شرمگاہیں زنا کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں یا تکمیل تک پہنچانے سے رک جاتی ہیں یعنی تکمیل تو شرمگاہ سے ہوگی لیکن باقی تمام حواظ اپنے اپنے زنا کا حصہ ڈال دیتے ہیں تو لہٰگا اسی لئے نگاہوں کو ضبط کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو ضبط میں کر لے گا اللہ اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دے گا جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں پائے گا جب کوئی شخص اللہ کا تقویٰ کر کے اپنی نگاہ کو اپنے زبط میں کر لے گا یعنی ایک نگاہ کے بعد دوسری نہیں ڈالے گا ایک نگاہ کو جھکا لے گا دوسری نہیں ڈالے گا اللہ کا تقویٰ کر کے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس ضبطِ بسارت کے بدلے کیا دوں گا اسے ایک ایسا ایمان دوں گا جس کی خلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا اسی طرح مصند احمد میں حدیث کے الفاظیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی آج کا تو مرد آج کا تو مسلمان مرد ازمایا جا رہے ہر وقت ازمایا جاتا ہے اتت بڑے قد ای آدم سائن بورڈز ٹی ویوں کی اشتہار اناؤنسرز کامپیرز ہنکر پرسنز حدیث یاد رکھئے جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کی حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے عبادت میں لطف ہے آج عبادت میں لوگوں کو مزہ آتا ہے عبادت تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالکہ لفظ بہت ہی غلط ہے لیکن آج آج لوگ عبادت کو چٹی سمجھ کے کرتے ہیں آئے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے عبادت میں نہ لطف ہے نہ عبادت میں سرور ہے نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ ہی عبادت میں مزہ آتا ہے زبت نگاہ عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے نگاہوں کو زبت میں رکھنا ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کرتا ہے حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے ابو دعود میں بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ پتہ مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون تھے سواری پر حضرت فضل بن عباس اور وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس فتہ مکہ کے موقع پر نہیں حجت الویدہ کے موقع پر حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیچھے جو بیٹھے تھے حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بیٹے ایک چچہ ذات بیٹے حضرت علی کو تو آپ نے زبت نگاہ کی تربیت دیئے دوسرے چچہ ذات بیٹے کی عملی تربیت ہو رہی ہے حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور وہ بہت ہی حسین سی خوبصورت سی خاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہی تھی کوئی دینی معاملہ کوئی سوال دریافت کر رہی تھی اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا یہ عملی تربیت ہے جو زکی ہیں اس طرح تذکیہ کرتے تھے جہاں کسی عمل میں کمی نظر آتی تھی وہاں تعقید ہے وہاں حدیث کی گائیڈنس ہے اور یہاں وہاں عملی طریقہ ان کی تربیت اور تذکیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچا زاد اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ نہیں پھیر رہا تھا یہ نمونہ تھا امت کے تمام مردوں بیٹوں بھائیوں کے لئے یہ پیغامت کہ جس کی نگاہ کسی مسلمان عورت کے چہرے پر پڑھی گی اس کو اپنا چہرہ پھیر لینا ہے اس کو اپنی نگاہ جھکا لینا ہے لیکن خدارہ جیسے میں آپ کو کلاس سے پہلے بھی کہہ رہی تھی میں پھر دور آنگی اسلام اور اسلامی معاشرے کے اندر جب مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم آگیا ہے تو اس سے یہ تصور نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ نے تو مردوں کو غدے بطر کا حکم دے دیا اب عورتیں بھلے اپنے کھلے چہروں کے ساتھ پھیریں وہ تو اپنی نگاہیں چھکا لیں گے نہیں ہر ایک کو کیا کرنا ہے اپنے اپنے معاملے کی حفاظت کرنی ہے ہر ایک کو اسلامی معاشرے میں حیاء کا رنگ لانے کیلئے اپنا اپنا کردار عطا کرنا ہے اور مور اوور غدے بطر کا حکم آگیا تو کیسا ہم غدے بطر کر ہی لیں گے نہیں نا سب ماننے والے برابر تو نہیں ہوتے ہر معاشرے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں منافق بھی ہوتے ہیں اور منورٹیز بھی ہیں اگر مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم دیا گیا ہے تو معاشرہ بھرا پڑے ہر قسم کے لوگوں سے قوادین اسلام کو مردوں کو غدے بطر کے حکم کے باوجود اپنے چہرے اور اپنے پردے کی احتمام اس کے ساتھ بہر کیف لازم رکھنا ہے موسیقی